کسردی میں انسانوں کی موت کا معاملہ تھم نہیں رہا ایسے میں راجنیتی نہ ہو شاید راجنیتی دھر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوتوال لیتھانے میں درج شوری کے معاملے کی سائبر سیل جانچ کی ٹیم جانچ کر رہی تھی اور انہی کی کسردی میں ایک آدراسی یوبک نے سیل کے پیچھے ایک نیجی اسپتال میں آتما ہتیا کر لی تھی اور جب اس کا شعب برامت ہوا تو اس کے شعرین میں چوٹ کے کم بھی نشان پائے گئے تھے پیر کے ناکھون اکھڑے ہوئے تھے لیکن اس گھٹنا کو لے کر جب ہم نے پردیش کے راجنیتی منٹری جیسے گھرواس سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ پردیش میں پولیس کی ویواستہ چرمرائی ہوئی ہے معاملے کو لے کر اپنے پشت وادی چھوی کے لیے چیشت پردیش کے سواستمنٹری اور اس تھانے بیدھائیک قیل سینجدیو نے پولیس کی کارے پرنالی پر سوال اٹھاتے ہوئے گھٹنا کو بہت ہی شعرمنات بتایا لگانا چاہوں گا کہ پولیس پر بلکل پردیش حسن کا پکڑ نہیں ہے نیانترہ نہیں ہے اور آج یہ سلکہ گھنا گاؤں میں جو گھٹنا گھٹی ہے یہ آروب لگاتے ہیں پولیس پر کہ یہ بلکل سوسائیٹ نہیں ہے بلکہ اس کو پانچ دنوں تک حراست میں رکھ کر اس کو تارچر کیا گیا ہے آدیواسی پریوار کے بچے کی سندگ پریشتیوں میں مرتی ہوئی ہے بہت کمبھیر معاملہ ہے اور اچھتر سطری اس کی جہاں چھونی چاہیے اور دوشی بیقتی کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے کئی ایسے معاملے ہوئے ہیں جو پولیس کی کشڑی میں موتے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے خود دھرنا پردیشن کیا ہے تو یہ جو معاملہ ہوئے ہیں اس کی جہاں چل دیئے اور جو بھی دوشیوں میں ان کو سزا ملے گی اگر وہ معاملہ ہوئے ہیں کسی نے اس میں گلگرت کیا ہے لاپروائی کیا ہے جو بھی کیا ہے نائے گوالیر میں سماج میں گھٹی